سزار عبدال کی اوسخان صاحب کو کہا کہ میرے بیٹوں کی عمر بھی آپ کے بیٹوں کو لگے الفرن کہتا ہوں میں یہ کہا اولاد صاحب کو فیاری ہوتی ہے آپ نے اپنے ہوتی ہے تو میں نے کہا کہ آپ سمجھ سے ہوں گے کہ میں آپ کی اولاد کا مخالف ہوں میں اپنے بیٹوں کی عمر بھی کہتا ہوں آپ کے بیٹوں کو یہ کبھی میں نے نہیں کہا کسی کو نہیں بتایا اس لیے کہ میں کہتا تھا کہ سزار عبدال کی اوسخان بہت بڑا عدم ہے بہت قیمتی آدمی ہے میں نے ان کے بھائی کو کہا ایک دفعہ کہ آپ مسعود معبود کے ٹکٹ پر جو ہے نا کراچی سے یہاں آگئے ہیں آپ کے بھائی کی بڑی عزت ہے مجھے صدر کیوں ساب کہنے لگے کہ یہ کیوں روٹ کر چلا گیا غفار خان کراچی میں نے انہیں سختی کی تھی میں نے کہا جی میں نے انہیں کہا تھا کہ صدر عبدالکو خان بڑا قیمتی آدمی ہے آپ کم قیمت پر اسے بیچنا چاہتے ہیں پی آئی اے کے ٹکٹ پر اسے بیچ دیا جائے تھا تو میں نے کہا اگر بیچنا ہی ہے تو پھر اس کی پوری قیمت وصول کرو آپ بڑا سنس اف یومر ہے آپ کا صدر صاحب صدر صاحب مسلم لیگ نون آپ لوگوں نے آپ نے ہی بنائی ہے بیسی کا لیگ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہر حلقے میں آزاد کشمی کے جتنے بھی حلقے ہیں آپ کے چاہنے والے بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں جو آپ کو آپ نے مسلم کانفرنس کے اندر رہتے ہوئے جب سردار قیوم خان صاحب اور آپ دونوں موجود تھے ہم دیکھتے ہیں کہ ریسٹ آوفیس پہ لکھا ہوئے جی سردار کے اندر حیات خان صاحب نے افتا کیا ہے ہم جاتے ہیں سڑک پہ سردار دول قیوم خان صاحب کا نام دکھائی دیتا ہے آگے جاتے ہیں جنرل حیات صاحب کا کیا نام دکھائی دیتا ہے تو آپ دونوں کی ٹیم نے ڈیلیور کیا لوگا یہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں مثلا ڈیویلمنٹ کے نام پر جو دیکھتے ہیں وہ ایک بات ہو جائے گی مسلم کانفرنس صاحب بھی ڈیویلمنٹ پر یقین نہیں کرتے تھے ان کے نزدیک ترجیح جو تھی نا وہ اسلام اور کشمیر تعلیم بھی بیجنا کہیں تھی تعلیم بھی تھی اس میں ترجیح ان کی تعلیم بھی تھی لیکن یہ بارحال ثانوی عصیت رکھتی ٹاپ پریارٹی قیم خان صاحب کی تھی کشمیر اور اسلام کشمیر اور اسلام ڈیویلمنٹ کا ڈیویلمنٹ کا صحیح سے اپنا ٹون کمیٹی میں وہ سنوں نے لیٹرین تک نہیں بنوائے زلہ میں نے بنوائے سبڈوین میں نے بنوائے سڑک ان کے گھار تک میں نے بنوائے صدار ابن آئیم صاحب کے گھار تک میں نے سڑک بنوائے یہ ادھر چوری یوسف صاحب کو بیجا کے چوری نور صاحب کو کہیں کہ وہی یہ سڑک شادہ کرنا چاہتے ہیں اور حکم کریں یہ سب کوئی غازیہ بلت کوئی مجاہدی اول کوئی فلانا فلانا یہ سب جو ہے نا تشہیر چاہتے ہیں انہیں ڈیویلمنٹ کا کوئی مجھ سے آپ کی جو سیاسی محالفین ہیں نا ظاہر ہے کہ جب ویسے تو کہتے ہیں کہ چاند کا دھوکا مو پہ آتا ہے ٹھیک ہے مو پہ آکے گرتا ہے اگر آپ چاند کے اوپر دھوکیں گے ویسے سیاسی محالفین یہ کہتے ہیں کہ سردار سکندر حیات خان صاحب نے ٹھیک ہے جی ڈیویلمنٹ بڑی کروائی سڑکیں بڑی بنوائیں پل بڑے بنوائے سکول بڑے بنوائے دلے بڑے بنوائے لیکن کرپشن سب سے زیادہ آپ کے دور میں پروموٹ ہوئی پلاٹوں کی سیاست ہوئی ایم ڈی اے وغیرہ اس طرح کی چیزیں لانتے جو ہیں یہ آئیں یہ کیا وہ جھوٹ بولتے ہیں بلکل غلط بات کہتے ہیں یہ بلکل غلط بات کہتے ہیں کرپشن آپ مجھے کہتے ہیں کہ میرے دور میں زیادہ آئی مخالفین مجھے مخالفین کہتے ہیں نا مثلا یہ کیا یہ عمر واقعہ نہیں ہے کہ پچاسی کی اکومنز بننے کے بعد کوئی ایک مہینے کے بعد ایک سیکٹری نے مجھے آ کر اور سیکٹری بھی جو برادری کے لیاز سے جو ہے نا میں راجبوت ہوں وہ تغیر آدمی جس کا بیٹا ابھی وہ بھی سیکٹری ریٹائر ہوئے تو اس نے دفتر میں آ کر جو ہے نا وہ پیسے چھوڑ کر چلا گیا بریف کیس جاتی نہیں تھی وہ بڑی تھوڑی تھی بلکہ یہ بھی میں نے کہا کہ اگر رشوت ہی لینی ہے تو یہ دس ہزار لینا ہے دس ہزار کے لیے تو بریف کیس نہیں نا اور اس وقت دس ہزار بڑی رقم تھی تو وہ ایک لفافے میں پڑی ہوئی برحال رشوت کو بریف کیس آپ نے ان کا انجام کیا پھر ان کو سلوک کیا کیا سلوک یہ کیا کہ میں جس وقت وہ چھوڑ کر میں آواز دیتا رہا لیکن وہ بڑا مو جڑا ہوا سیکٹری تھا صدق کے ساتھیوں میں وہ چلے گئے تو میں دو چار منٹ پریشان ہو گیا اتنے میں وہ جو پیسے پڑے ہوئے تھے وہ میں نے اٹھا کر جو آنا وہ دراز میں رکھے میز پر یہ میں اپنے حافظ کی بات کرتا ہوں پرائیم منسٹر کے حافظ پہنے سات منٹ میں بیٹھا رہا سگرٹ بھی آ چائے کی پہلی منگوائی جو فائل لائے کوئی تو میں کہاں لے جاؤ اور جو ملکاتی آئے میں نے کہا باہر چلے جاؤ میں نے کہا یہ میرے ساتھ کیا ہوا یعنی یہ پرائیم منسٹر کا حافظ ہے یا نلامگر ہے یعنی یہ تو پرائیم منسٹر کی توہین کیوں نہیں میں نے توہین بھی اور میں یہ کہتا ہوں کہ توہین بھی دس ہزار میں اتنا عرضان جو ہے وہ اس سکٹی نے سمجھا ہوا تو میں چائے شائے پی کر میں اٹھ کر چلا گیا کوئی کام نہیں کیا سارا دن سوچتا رہا رات کو بھی سوچتا رہا تو میں نے کہا کہ دیکھیں بڑے نام کے لئے بڑی کربانی سوچنی پڑتی اور پھر اللہ تعالیٰ اس کربانی کو قبول کرتی رات کو مجھے خیال آیا کہ سکرنر یا تیرے والد کی بڑی عزت تو تو کیا پرائیم ڈیسٹر تو بن گئے یہ سیکٹری تجھے کیا سمجھے گیا یا کو ملت تو کیا کرے گا یہ سیکٹری تیری دس ہزار قیمت لگا رہے قیمت لگا رہے تو صبح میں اٹھا اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو پوری قرآنی میں سنا دوں صبح میں اٹھا تو میں نے وہ مگوائے ایک سپیشل پاورز ایکٹ ہوتا تھا کہ آپ کسی ملازم کو گار بے سکتے ہیں سپیشل پاورز ایکٹ تو وہ میں نے پڑھا پڑھا سنائیے وہ نہیں وہ رات کوئی میں نے مگوائے تو پڑھا سنا صبح میں نے آپ نے سیکٹری کو بلایا وہ تھے کشمیری بڑے ذہین افسور اور بڑا ذلیر کون سے بڑھ تھے جی وہ فوت ہو گئے بڑھ صاحب وہ بھی اقلیت کا آدمی ہے جتنے اقلیت کہیں یہ سب لائک آدمی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارا کوئی پرائمینسٹر نہیں ہے ہمارا کوئی امیلے نہیں ہے ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے ہمارا کوئی جار صاحب نہیں ہے کوئی راجہ صاحب نہیں ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں کلیتوں والے ہماری سفارش کوئی نہیں ہے ہماری سب سے بڑی سفارش ہمارا کام ہے ہمارا کام اور ہماری محلت ہے دیکھیں آپ گل لیں آپ مجھے بتائیں جاتو میں کتنے سیکٹری ہیں جو بہت قابل قدر ہیں مجھے بتائیں راجو میں کتنے سیکٹری ہیں جو قابل قدر ہیں یہ تیردے کی بات آپ یہ کوئی اہاں کتنے جربے میں دس سال اور پانچ سال پندرہ سال تو میں بڑے آفس میں رہا ہوں پانچ سال تو میں منیسٹر رہا ستر میں پانچ سال صدر رہا آباد میں دس سال پرائیم منیسٹر رہا تو یہ تو اس آفس میں جو زفر آباد حکمرانی کا آفس ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے اور ایک سال لیڈر آف دی اپوزیشن یہ تو تیر جربے ہے یہ آپ بیٹی ہے اس میں میں نے دیکھا کہ کون کیا ہے پھر آپ نے کیا کیا جناب تو صبح وہ آئے سلیم بڑ سلیم کہنا تھا اے آر سلیم اے آف دل رہا ماند سلیم اے آر سلیم تھے وہ میرے جو پرائیم منیسٹر کے سکٹی تو میں نے انہیں کہا کہ اے آر سلیم صاحب ویسے بھی ان لوگوں میں میری تھوڑی عزت تھی پہلے وکیل شکیل تھا تو چند ہی لوگ ہوتے تھے جی تین ٹھاران گریڈ کے افیسر ہوتے تھے کل اس آزاد کشمیر میں تین ڈی سی جو ہے بس دیر سال اور نظام اچھا چل رہا اور نظام اچھا سطر میں سدارکیون صاحب کی اقومت دیکھیں نا لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں تین وزیر سدارکیون جو ہے نا وہ فرنس سیٹ پر بیٹھتے تھے اور ہم تین پیچھے بیٹھتے تھے تو پوری کابینہ جا رہی ہے اسلامباد اور پبلک کو ریلیف مل رہا ہوتا تھا پبلک کو جو ہم دیکھتے ہیں وہاں کھڑے ہو جاتے تھے ایک وزیر آدم اور تین وزیر اور پوری آداد کشپیر کی اقومت چلا رہے تھے ایک صدر اس وقت صدارتی نظام تھا اور تین وزیر اور آئین میں چوتھا وزیر ہوئی نہیں سکتا تھا وہ آئین دوبارہ نہیں آ سکتا میں تو آمین ہوں اس کا میں تو کہتا ہوں صدارتی نظام بحال کریں اور اسی ایک سطر کو بحال کریں سب معاملہ ٹھیک ہو جائے